بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہیں ناظرین ملت ایکسپریس کا واقعہ جو ہے پر اسرار طور پر لڑکی کی لاش سامنے آتی ہے تشدد کے بعد اس کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس کے اندر بہت ساری ڈیویلپنٹ سامنے آتی جا رہی ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم بی بی کی دو اور ویڈیو سامنے آئی ہیں جو تشدد سے پہلے کی ہیں اس کی موت اور تشدد سے پہلے کی ہیں اور اس کے اندر کیا کچھ سامنے آیا اور ساتھی ساتھ مریم بی بی کی بڑی بہن شازیہ بی بی کا بیان بھی سامنے آیا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ملزم میر حسن جو درندہ ہے اس کا سی ڈی آر ڈیٹا جیو فینسنگ اور اس کا روز نامچا اس کا بھی ڈیٹا مل چکا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایکچول کیا ہے اور اس کا بتیجہ کیا کہتا ہے یہ واقعہ کس سٹیشن کا ہے اور اس کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر رکھوں گا ساتھی ساتھ کل کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ چکی ہے اب اس کی تفصیلی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ چکی ہے اور اس کے ون بائی ون پرائمری انجری سے لے کر فائنل انجری تک اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ بھی حاصل ہو چکی ہے اس کو کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ پہلا زخم پہلی انجری کون سی تھی سیکنڈ کون سی تھی تھرڈ کون سی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے تفصیل وہ سامنے آ چکی ہے اب اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر آپ سب کو پتا ہے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس کی موت جو ہے وہ ایک حادثاتی موت قرار دے دی گئی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق لیکن بی بی سی نے کچھ مہرین کی جو فرنزک ایمالسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا ریپورٹ پیش کی ہے اور ان کے مطابق جو ہے وہ کیا اس کی موت جو ہے واقعی ہی جو ہے وہ حادثاتی موت ہے یا اس کے اوپر جو ہے معاملات کچھ اور ہیں انہوں نے کچھ خوفناک انکشافات کیے ہیں جو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے راظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملزم میر حسن کا جیو فینسنگ سی ڈی آر ڈیٹا کال ڈیٹا اور ساتھ ساتھ روز نامچہ کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق وہ کہاں کہاں پہ تھا اور اس نے کس کس سے بات کی یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پرچے کے مطابق اور جو انکشاف ہیں اس کے مطابق جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا لڑکی مسلسل اس کو منع کر رہی تھی پھر لڑکی نے اس کے موں کے اوپر تھوکا پھر اس کی جو ہے غیرت جاگ اٹھی پھر اس نے جو ہے لڑکی کے اوپر تشدد کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو آپ نے ویڈیوز کے اندر دیکھی لیکن اصل بات اب جیو فینسنگ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بتاتے ہیں پولیس اہل کار جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہ ہیدر آباس سٹیشن کے اوپر ہی آٹھ طریق کو اتر گیا تھا اب دوسرا اس کا روز نامچہ جو ہے وہ بھی جو ہیدر آباس سٹیشن ہے اس سے پہلے جو سٹیشن ہے وہاں کا ہے اس کا اور اس کی جو سی ڈی آر ڈیٹا ہے اس کے مطابق اس نے تقریبا انیس کالز اور ایس ایم ایس جو ہے وہ کیے ہیں اس دوران اور یہ کس کو کیے ہیں شازیہ بی بی جو اس کی بڑی بہن ہے اس کو اس نے کیے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے کیا کچھ جو ہے وہ حاصل ہوا وہ یہ کہ لڑکی شازیہ جو ہے اس کی بہن اس نے یہاں پہ بتایا کہ جو ملزم میر حسن ہے اس سے پہلے اس کی ٹی ٹی سے بات ہوئی جو ٹکٹ ہولڈر ہے اس کے مطابق مریم بی بی کا جو پرس ہے وہ چوری ہو چکا تھا اور اس پرس کے ٹکٹ موبائل فونز اور چیزیں جو ہے وہ اس کی گم ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو کہا ہے ٹی ٹی کو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹکٹ کا پھر میں آپ کو آن لین پیمنٹ کرا دیتی ہوں اس کے بعد مریم نے میری سیکیورٹی اہل کار سے بھی بات جو میر حسن ہے اس کے ساتھ بات کرانے کی کوشش کی لیکن اس دوران اس نے تشدد کرنا شروع کر دیا تھا اب یہ اس کے مطابق ہے اب اگر بات کی جائے اس کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ ہاتھ ساتھی موت ہے پھر اس کا پرائمری زخم جو ہے وہ گردن کے پچھلے حصے پہ بتایا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی چسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس انجریز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لیفٹ آرم ہے اس کی بازو جو ہے وہ بارڈی سے الگ تھا اور اس کی رائٹ جو لیگ ہے وہ بھی بارڈی سے الگ تھی اور جو میں نے اپنی پیشلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کچھ بارڈی پارٹ میسنگ ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ جانور جو ہیں ان کو کھا چکے ہیں یا اس کی بارڈی جو ہے وہ ریلوے کی پٹلی کے نیچے گاڑی کے نیچے آئی جس کے ویسے وہ کرش ہو گئے ہیں یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس نے اس کے بارڈی پارٹ کو جو میسنگ بارڈی پارٹ ہے اس کو کلیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکل جو ہے اور نہ ہی اس کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر جو ہے اس کی کوئی بات بتائی کہ کہاں گئے کدھر گئے اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ڈھونڈا جائے یا اس کے لیے مزید کافشے کی جائے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اب پولیس جو ہے بی بی سی کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق وہ انیلیسٹ اس کی ریپورٹ کو جو ہے وہ جھوٹا کرا دیتے ہیں ان کے مطابق جو اس کا پرائمری زخم ہے جو انجری ہے اس کی یہ کبھی بھی لڑکی اگر چھلانگ لگاتی ہے خودکشی کرا دے دی جاتی ہے تو اس کے مطابق یہ چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں ہیں اگر وہ خودکشی کرتی تو اس کے مطابق اس کا جو سر ہے اس کا ماتھا جو ہے چاہیے تھی نہ کہ اس کی پچھلے حصے کو اب اس سے پتا چلتا ہے یا تو بیک سائیڈ وائز یا اس کا پاؤں فسلا ہے یا اس کو دھکا دیا گیا ہے زیادہ دو خدشات ہیں ان کے مطابق اس کو دھکا دیا گیا ہے اس کا پاؤں نہیں فسلا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدشا ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانسز جو ہے وہ چانسز ہیں بہت ہی کم چانسز ہیں اس کے لڑکی نے خودکشی کی ہو لیکن چانسز ضرور ہے لیکن سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ جو چانسز ہیں لڑکی کو دھکا دیا گیا دوسرے نمبر پہ جو چانسز ہیں لڑکی کا پاؤں فسلا ہے اس تشدد کے دوران اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اس نے خودکشی بھی کی ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن اس کے جو چانسز ہیں بہت کم ہے اب اگر بات کی جائے اس کا جو جیو فینسنگ اور جو اس کا روز نامچہ ہے اس کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے پولیس نے کہ یہ حیدر آباس سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ آٹھ طریق کو اتر گیا تھا وہاں پہ لیکن جو بتیجہ ہے اس کا جو اس کی بتیجی اور بتیجہ جو ہے اس کے جو ساتھ ہیں مریم بی بی کے ان کے مطابق یہ واقعہ بہاولپور کے قریب جہاں سے اس کی لاش چنی گھوٹ جو اس کی لاش برامد ہوئی ہے اس سے ایک سٹیشن پہلے جو ہے واقعہ پیش آیا اس کے بعد جب ہم اگلے سٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو اس کی لاش ہماری پھوپو کی لاش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی اب یہ کیسے واقع ہے کہ ایک لڑکی چھلانگ لگاتی ہے یا ایک لڑکی کو دھکا دیا جاتا ہے ایک لڑکی جو ہے اس کا پاؤں فیسل جاتا ہے وہ پچھلے سٹیشن کے اوپر گتھم گتھا کی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اگلے سٹیشن کے اوپر اس کی آگے سامنے لاش پڑی ہوتی ہے یہ کچھ جو ہے ایک معمہ بن گیا ہے اب اس کی پر اسرار طور پر جو موت واقع ہوئی ہے ابھی تک جو ہے اس کے ریالیٹی جو ہے وہ ابھی تک اس کی سامنے نہیں ہے جبکہ ریلوے پولیس نے اس کے اوپر کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور اس کے اوپر واضح طور پر کہا ہے کہ اس کی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے ہر پہلو کی تشدد کی تشدد سے پہلے کی تشدد کے بعد کی پھر اس کی موت کی پھر اس کی باڑے پارٹ کی ساری چیزیں جو ہے اس کی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جیسے ہی اس کے اوپر کوئی ریپورٹ آئے گی مزید وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس وقت حیرانی کی بات پتہ ہی کیا ہے پاکستان میں کیا کچھ ممکن نہیں ہے جو اس کی فرنزک ریپورٹ ہے اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ساکب انہوں نے ایک شراب کی بوتل پکڑی جب اس کو فرنزک کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ موجاتی طور پہ کراماتی طور پہ اس کے اندر شہد برامد ہوتی ہے وہ شہد کی بوتل قرار دے دی جاتی ہے ایک وقت کا چیف جسٹس ایک کیس کا گواہ ہوتا ہے وہ ایک چیز پکڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شراب کی بوتل ہوتی ہے اور جب اس کی فرنزک ریپورٹ آتی ہے تو وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے پاکستان کے اندر ایسے کرامت اور ایسے موزے جب ہے بہت دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اگر ریپورٹ اگر چینج کی جاتی ہے لڑکی کو لڑکی خودکشی کرتی ہے حالساتی موت قرار دینا یہ ساری چیزیں جب ہیں یہ ایک عام بات نہیں ہے اور جو جوک در جوک پاکستان کے اندر پولیس اور ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جو دردگی سامنے آتی ہے لگتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی پرورشی نہیں کی ان کے اندر احساس نام کی جو انسانیت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ سارے مذہب بات کے اندر بات میں آتے ہیں پہلے انسانیت آتی ہے کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد جو ہے وہ انسانیت کے اوپر آتی ہے اگر انسانیت ہی نہیں ہے تو وہ کہے کا مسلمان کہے کی احساسیت اور کہے کا انسان یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے اس کو دل خون کے آثور ہوتا ہے تو جیسے ہی مزید اس کے اوپر ڈیویلپنٹ آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم